تو کس طرح وہ آج کا یوہ ہے وہ اس کو مینج کر با رہا ہے ہندی اور اردو لینگویج کو دیکھیں ہمارے نوجوانوں میں شوق بہت پیدا ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہے جو دن بر دن ان کا شوق بڑھ رہا ہے شائری کی طرح لیکن میرا مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ اس کی ابتدائی چیزیں انہیں پڑھنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اور شہرت کی طرف ابھی نہ جائیں ابھی کوشش یہ کریں کہ اپنے فن جو پر عبور حاصل کریں اور شہرت تو خود آ جائے گی جو آپ کے فن میں کوئی چمپ ہوگی جان ہوگی تو خود آ جائے گی لوگ جو جلدبازی میں ہیں تو عدب کا معاملہ لٹیچر کا معاملہ ساہیت کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جناب علیہ آج شروع کیا اور کل آپ کو نام مل جائے اس کے لیے کافی سادرہ کا معاملہ ہوتا ہے کافی ریاضت کا معاملہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے یہی ہے وہ ہندی کے ہوں چاہے اردو کے ہوں کہ وہ پڑھیں ہمارے عدب کا جو پوری تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں اور اساتحہ کو پڑھیں تو اس نے ان کو فائدہ پہنچے گا اور اس میں صبر سے کام رہے ہیں جلدبازی میں مطلب یہ اچھر میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس نے بے بہرے اشارہ ہیں اور کوئی اچھا پتہ نہیں ہے لیکن ہر آدمی جو ہے وہ اس کو اب بڑے بڑے مشاہرے دیکھتے ہیں میرے ایک سوال ہے کہ جس طرح سے ہم مشاہرے میں دیکھ سرف اردو شاعر آتے ہیں اور کبھی سب میلن کی بات کریں دوسرے ہندی کبھی ہے دونوں آپ نے ایک منچ نہیں ہونا چاہیے ایک منچ بہت ایک منچ کے جو پہنیئرز میں ہم لوگ ہیں میں آپ نے نیرہ جی اور بھارت بوشن جی اور کیا کہتے ہیں بیکل اساہی صاحب اور بشیر صاحب ہم لوگ سب ہی کوشش کے اندر لگے رہے ہیں یہ ہوا کہ کبھی سمیلوں نے مشاہرے ساتھ ساتھ ہوئے اور بے شمار ہو رہے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں اب بھی ہمارا کیا ملتا ہے زیادہ تر ایسے پروگرام ہو جانا ہوتا جہاں ہندی اور دونوں کے لوگ ہیں اور دونوں پیار سے سننا ہے کبھی تک ہو لیکن شاعری ہونا چاہیے سننے کے لیے اچھی شاعری ہوگی تب بھی اچھی طریق سے ایک سوال اور ہے آج کے حالاتوں کو لے کے پسلی دن ہم نے دیکھا یوپرین کا یود ہوا پڑوسی ملک سے اس سمیں جو اسرائیل میں حالات چل رہے ہیں یہ کب تک رہے گا کہ پڑوسی ملک آپس میں لڑتے رہیں گے کیا اس پر آپ ایک شاعر کے طور پر کیا سوچتے ہیں دیکھیں سوچتے کے لیے تو میں کوئی ایسا تو ہی نہیں کہ میری کوئی بالکل ایلک سوچ ہو جیسے عام انسان کی سوچ ہے ظاہر بات ہے کہ دنیا جو چلتی ہے وہ محبت میں نے ابھی ایک جملہ کہا بھی تھا اور میرا اس کے اوپر ایمان ہے کہ کوئی بھی سمات چلتا ہے کوئی بھی معاشر جو ہے وہ زندہ رہتا ہے یا آگے بڑھتا ہے ترفی کرتا ہے کہ وہ کسی مقام کو پہتا ہے تو وہ محبت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے جس جہاں جہاں پر کارچھارٹ ہوگی جہاں جگلے ہوں گے جہاں پر ٹکراؤ اگر کسی معاشرے کے اندر ٹکراؤ ہے تو وہاں پر ذہن بڑی چیز سوچ ہی نہیں سکتا وہ تو صبح سے شام تک اسی فکر میں لگ رہا ہے کیسے بچے کیسے جان بچے کیسے بچے بچے اس کا تعمیری کام کرنے کی طرف ذہن کیسے جائے گا لہذا ترقی کے لیے کسی مل کسی معاشرے کسی سوسائیٹی کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے جو اس معاشرے کے اندر سکون ہو اتمنان ہو آمن ہو شانتی ہو جو شانتی آمن ہوگی تب ہی دنیا آگے بڑھے اب دو لائنوں میں اگر کچھ کہے اس حالات پر تو کیا کہیں گے دیش کو بچانا کے لیے اور جو ملک لڑ رہے ہیں آپس پر بچ دیکھیں کیا کہا جائے تو یہ کہ سکتا کہ تیرے چراغ غلق ہوں تیرے چراغ غلق ہوں میرے چراغ غلق تیرے چراغ غلق ہوں میرے چراغ غلق مگر جو جالا تو پھر بھی جو جالا ہی ہوتا ہے